برطانیہ کل یورپی یونین سے الہدہ ہو جائے گا یورپین پارلیمنٹ نے بریکزٹ ڈیل کی توصیق کر دی بریکزٹ ڈیل کے حق میں 621 مقالفت میں 49 ووٹ پڑے یورپی میمبر پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الویدا کیا برطانیہ 31 جنوری کو مقامی وقت کے مطابق راپ 11 بجے ایو سے الہدہ ہو جائے گا امریکہ کینیڈا اور میکسکو کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ آخری مرحلے میں داخل میکسکو کے بعد امریکہ نے بھی بازافتہ منظوری دے دی اب صرف کینیڈا کی منظوری کا انتظار معاہدے کے حتمی مصود پر ایک سال قبل ہی اتفاق ہو گیا تھا معاہدے سے 6 لاکھ افراد کو روزکار ملنے کا امکان سندھ کا نیا آئی جی کون ہوگا تنازہ برقرار ہے صبح حکومت کا معاملے پر گورنر سے مشاورت سے انکار امران اسماعیل کا برادہ علی شاہ کو فون وزیراعلا نے کہا آئی جی کے معاملے پر بات کرنا آپ کا منڈیٹ نہیں ہے گورنر کی معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے جانے کی درخواست ادھر وزیراعظم اور گورنر کے درمیان بھی رابطہ ہوا آئی جی کے لئے مجوزہ ناموں پر غور کیا گیا آئی جی کے معاملے پر بلاول بھٹو نے بھی خاموشی توڑ دی کہا ایک نہیں دو پاکستان سامنے آگئے نیا پاکستان مزاگ بن گیا ہے وزیراعظم نے آئی جی اسلامباد کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر تبدیل کیا تھا سندھ حکومت کا آئی جی کی تبدیلی کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ادھر مرتضی وحاب کہتے ہیں نئے آئی جی کے لئے 27 جنوری کو نام فائنل ہو چکا تھا اب جو یوٹن ہوا ہے اس پر وفاقی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے وزیراعظم کا عاطف خان اور شہران ترگی سے خبر پختون خواہ کابینہ میں واپسی قائم دیا برطرف وزراک عمران خان سے ملاقات ذرائع کے مطابق دونوں نے وزیراعظم سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا وزیراعظم کا عاطف اور شہران پر اظہار برہمی بولے انہیں پارٹی ڈسپلن سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا وہ با اعتماد اور باسلاحیت وزراکتے امید ہے آئیدہ مایوس نہیں کریں گے نجکاری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد اس پروسس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے حکومت کا قومی خزانے پر بوجھ کئی سرکاری اداروں کی نجکاری آج سے شروع کرنے کا اعلان فردوس آشک آوان کا کہنا ہے بوجھ بننے والے اداروں کو منافع بخش بنایا جائے گا محمد میاں سمرو وزیر آسم کا اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں محمد میاں سمرو بولے اٹھارہ یونٹس کی نجکاری کریں گے دنیا بھر سے کمپنیز حصہ لے رہی ہیں حویلی بہادر اور قصور کے پاور پلانٹس کی بھی نجکاری ہوگی اٹھارہ ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ مکمل ہو گیا بالنگ ایکشن کی ریپورٹ چودہ دن کے اندر آئے گی ای سی بی نے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا تھا حفیظ کا بالنگ ٹیسٹ آئی سی سی کی منظور شدہ بائیو مکینک لاب میں ہوا ایشی آئی ٹیموں کے بعد دنیا کے محتبر ترین کرکٹ کلپ کی ٹیم بھی اگلے ماں دورہ پاکستان کے لیے تیار ایم سی سی نے دورے کے لیے بارہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا قیادت لیجنڈ سری لنکن کھلاڑی کمار سنگا کارا کریں گے رضی بوپارہ اور مختلف کاؤنٹیوں کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے اور لاہور میں سجاسوروں سے بھرپور فوق میوزک کا مقابلہ پندرہ سے تیس سال کے عمر کے نوجوانوں نے اپنی گائیکی کے جوہر دکھائے اُبھرتے فنکاروں نے اپنی خوبصورت آوازوں سے سما باندیا اٹھانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگج لے کے آپ کے کندوں پہ وہ منگائی کب ہو جو وہ بے روزگاری ہو یا اوورال جو چیلنجز ہیں ان اداروں کو فعل کر کے منافع بخش بنا کے ان کی نجکاری کے ذریعے جو آپ کا ساسا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچو بجائے اس کے کہ آپ کا سرمایہ ان ڈوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہیں ان پہ سرف ہو تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کی ہے وہ آج آپ کو آپ رائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں بہت شکریہ سار شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد منسٹر صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیوڈیزیشن میٹ میں کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفتو شنید کا جیسے منسٹر صاحبہ نے بتایا یہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نشکاری پہ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈیننس کو پیپرا رولز کو اور مختلف اوقات میں کوٹ کے جو ہم پہ احکامات ہیں ان کو تو جو سٹریٹیجنگ سیل ہوتی ہے دس سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے ایک ہی پچھلی بھی تھی اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے اور اس میں اکثر دو سال سے لگ بگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں ہماری کوششی کس وقتوں کم سے کم کریں اور کل ہماری بیڈز آگئیں اللہ کے فضل سے اب جو ہے باہر جو ڈیلیجنس کریں گے اس میں ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں نیشنل پارک مینیجمنٹ دو پلانٹ ہیں ایک قصور میں ہے قصور کے پاس بلوکی میں بارہ سو تیس میگا وارٹ دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس بارہ سو تیس میگا وارٹ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پرپختہ اظہار ہے اور انشاءاللہ انہید ہے کہ اچھی طریقے سیل ہو جائے گی باہر دا پٹی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے اس کے لئے ان کو دو ست تین مہینے درکار ہیں اور انشاءاللہ جلد اسی فینانشیر میں اور بھی ہماری جو ہے پولیسی نچکاری کی اس میں جو سے یونٹ ہیں جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اور اپنا یہ کنسورشیم والا جو ہے درکننشن سینٹر اور لاہور میں اپنا سرویسز ہٹل یہ بھی ہیں ایس ای می بینک ہے اس کے بعد اپنا فرس ویمن بینک جو پورے فیض میں ہمارے پاس جو ہے ساتھ تھے ابھی جو ہے اٹھارہ ہو گئے یونٹ جو ہم نے نچکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے تو آپ سب کو بہت مشکور ہوں میں سیکٹر ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب ان سے کن کچھ اور آپ کو یہ تقریل آتی ہے تینکیو ایرمی جی بسم اللہ باکوان اکرہیم میں آپ سب کا مشکور ہوں جی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پتہن کروں گا کہ نچکاری کمیشن ان لائن ویڈی ویڈی اف تی پرائیم لیسٹر اینڈ گورنٹ اپاکستان جو اور اور سٹکشل ریفارم سے ایڈنڈا فر اکنومک ریوائیول میں ایک ایکٹیو روز بے کر رہے ہیں انیشلی لاسٹ اکٹوبر نویمبر دوزار اٹھارہ میں ہمیں سات انٹیٹیز گورنٹ اپاکستان نے اسائن کی جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈروپ ہوئی سکس انٹیٹیز جو ہم نے بائی دی اینڈ آف بیسمبر ایٹھو ترنل ایٹن شروع کی تھی ماشاءاللہ وہ چھے کی چھے جو ہیں وہ ہم اس فنینشل ہیئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے سو ہمارا جیسے منسٹر صاحب نے کہا یہ سٹریٹیجک سیل جو ہوتی ہے سٹریٹیجک سیل میں نوملی دیڑ سے دو سال کم از کم لگتے ہیں اس کے پروسیسز ہیں اور وہ پروسیسز پیپرا رولز کے تحت ریوٹیزیشن کمیشن ریگولیشنز کے تحت اور ڈیسیئنٹ آف سپیئر کورٹس کو مدن نظر ہم رکھتے ہیں تاکہ ایک شفاق طریقے سے اور ایک ایفیشنٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو ہم نے جو چھے انٹیٹیز جو انیشلی ہمیں دی گئی تھی ڈسیمبر نومبر دوزہ اٹھارہ میں میں نے اس پر ارس کیا دو پاور پلانٹس ہیں اس میں دو ایک کرننشن سینٹر ہے سرویسز ہوتیل لاہور ہے ایس ایمی بینک ہے ہماری پیٹرولیوم کے شیرز ہیں اور دو پاور پلانٹس جس کا آر ایل 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 جی بیس پاور پلانٹس ہیں جو کے بیٹر انٹیٹی ہمارے فلیکشپ پروگرامت ہیں یہ انشاءاللہ اسی فنانشل یئر میں ایس پر اناؤنسمنٹ میڈ بائی دی اماد عزیل صاحب دورنگ دی بجٹ سپیچ وہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اس میں جو سب سے اچھی بات جی پریکس کانفرنس آپ نے دیکھی اور پروگرام کے سسلے کو آگے میں نے اس پر ارس کیا ہوتل لاہور ہے ایس ایم ای بینک ہے ہماری پیٹرولیم کے شیرز ہیں اور دو پاور پلانٹس جس کا آر ایل 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 جی بیس پاور پلانٹس ہیں جو کے بیٹ انٹیٹی ہمارے فلیکشپ پروگرامت ہیں